محمد سراز کی قاتلانہ گنباجی کے دم پر انڈیا نے اپنے صرف پر سجایا جیت کا تاج تو پھر سراز سے لے کر کلدیپ یاد ہو یہاں تک کہ گراؤنڈس مین کو بھی ان کی محنت کرنا کیول فل ملا بلکہ رات و رات یہ ایسا بھی کروڑ پتی بھی بن چکے ہیں تو آخر کس سے ملا ہے کون سا آوارڈ کون بنا ہے مین آب دی ٹونیمنٹ اپنی لا جواب گنباجی کے لیے کس آوارڈ سے محمد سراز کو نواجا گیا چیمپین ٹیم کو کتنے کروڑ روپے کی دھنراشی سوپی گئی ہار کے باوجود شریلنکا کو کیا ملا ان سبھی سوالوں کے جواب ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں تو سب کو جانے کے لیے ہمارے ساتھ انت تک ضرور بنے رہیے انڈیا اور شریلنکا کے بیچ ایک کانٹے کے فائنل کی امید سبھی نہ کی تھی لیکن کسی نے سپنا نہیں سجایا تھا کہ ٹیم انڈیا شریلنکا کے اتنی بری حالت کرے گی خاص طور پر محمد سراز تو جن کی تاریب جتنی کی جائے اتنی کم ہے سر پر کفن باندھ کر میدار نوطرے محمد سراز نے اپنی آگ اگلتی ہوئی گینبازی سے نہ کیول شریلنکا کو تحس نحس کیا ہے بلکہ اپنے نام کا ڈنگ کا کرکٹ جگت میں اس قدر بچا ہے کہ اب بڑی سے بڑی ٹیمیں بھی ان کے نام ماتر سے کاف اٹھیں گے ان کی گھر تک گینبازی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے ایکی اوور میں انہوں نے چار لنکائی بلے باجوں کو شکار کر کے لنکا کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی پھر تو شیر کے موں میں کھون لگنے کے بعد انہوں نے شکار کو زندہ نہیں چھوڑا بلکہ اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک ساتھ چھے وکٹ لے کر اتحاس کے پنوں میں اپنا نام سنرے اکشورم درج کروایا اور لنکا کو کیول پچاس رنوں پر سمیٹنے میں سب سے اہم بھوم کر نبھائی اب اتنے چھوٹے سے لکش کا پیچھا کرنا بھارتی ٹیم کے لیے ایدی مشکل کام ہوتا تو اس سے شرمناک ہمارے لیے اور کیا ہوتا روہت بلے باجی کنے نہیں آئے انہوں نے گل اور کسن کو مورچہ سمحلنے بھیجا اور ان دونوں کھلاریوں نے کیول چھے اووروں میں ہی بھارت کو اس فائنل کے منچ میں ایک آنسان سی جیت دلا کر یہ ثابت کیا کہ بھارتی ٹیم اس سمیٹنے میں دنیا کی سب سے خطرناک ٹیم ہے اس کے بعد تو پورے ہندوستان میں دیوالی کی طرح جشن منایا گیا جی ہاں دوستو محمد سراز کو جیت کی ٹروپی سوپی گئی لیکن دوستو اسی کے ساتھ ہی ہر کوئی مالا مال ہو گیا یہاں تک کہ اب شرلنکا کو بھی اتنی بڑی رقم سوپی گئی جس سے دیکھ کر پاکستان کے موں سے بھی لارٹا پکنے لگ جائے گی جی ہاں آپ کا بتا دے جانکاری کے لیے کہ سب سے پہلے سر وینڈ ریچڈے جا کو ان کے دھوانکے دار کیچ کے لیے سپر کیچ آب دی میچ کا وارڈ دیا گیا جس کے لیے انہیں تین ہزار ڈالر کی دھنراشی پرابت ہوئی ہے اس کے بعد آئی باری محمد سراز کی جن کے نام ہوا سپر 11 پلیئر آب دی میچ اس کے لیے محمد سراز کو روینڈ جڈے جا سے کہیں ادھیک پانچ ہزار ڈالر کی دھنراشی ملی جسے پانے کے بعد ان کے چہرے پر بھی ایک دل چھو لینے والی مشکان تھی پھر آئی باری پلیئر آب دی سیریز کی اس کے لیے فینس میں ہو سکتا تھی کہ کون بننے والا ہے پلیئر آب دی ٹونمنٹ اس کے کئی دعویدار تھے لیکن انت میں اس ٹونمنٹ کو نو وکٹ چٹکانے والے کلدی پیادو کو اس کا صحیح دعویدار مانا گیا جہاں کلدی پیادو کو پلیئر آب دی سیریز اوارڈ کے ناز ساتھ پندرہ ہزار ڈالر کی دھنراشی بھی انام کے طور پر دی گئے تو دوستو کیول کھلاڑیوں کو ہی نہیں بی سی سی آئی اور اے سی سی نے اس ٹونمنٹ کو سفل کرانے میں سب سے اہم بھوم کنیوانے والے گراؤنز مین کی طرف بھی رکھ کیا جہاں ان کی محنت کے لیے پورے گراؤنز ٹاپ کو پچاس ہزار ڈالر روپے کو انام میں دے کر ان کے منوبل کو اس ساتھوے آسمان پر پہنچا دیا گیا شاید ایسا آوارڈ پہلی بار اتحاس میں کسی کو دیا گیا تھا لیکن یہ تو کیول شروعات تھی یہی تھا سلسلہ اتنے میں سمابت نہیں ہوا ابھی تو دو سب سے بڑے آوارڈ بانکی تھے اس کے بعد آئی باری رانہ رب شلنکہ کی جن کے ہاتھ کراری ہار کے باوجود کوویر کا کھا جانا لگا اور ان کے سارے دکھوں کو بھولانے کے لیے انہیں رانہ رب کے طور پر 75,000 ڈالر کی بھاری بھرگم قیمت اینام کے طور پر ادا کی گئی جو اپنے آپ میں قابلے تاریف ہے تو انت میں تھی چیمپین ٹیم انڈیا کی باری جنہیں شروع لنکہ سے دو گنی راشی یعنی کی 150,000 ڈالر بطور اینام چیمپینز کے طور پر دیئے گئے ساتھ ہی ساتھ ایشیا کپ کی چمچماتی ٹراپی بھی ان کے نام ہوئی جس سے پانے کے بعد پورا ہندوستان جشن میں ڈوب گیا لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا محمد سراز کو من آف دی ٹونمنٹ ملنا چاہیے تھا اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے خیل جگہ سے جڑی ایسی ہی نئی نئی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوا